بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم یونٹ نمبر چار حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع کریں گے اور یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہ کس موقع پر کہا جاتا ہے تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی صحابی ہیں یعنی جو مرد ہیں حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کو عنہ کے نہیں اور اسی طرح اگر وہ خواتین ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو ابجیکٹیو کی ایکسرسائزز میں سب سے پہلا پارٹ that is the syllables تو syllables کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ لفظ بک میں کتنے سپیلنگز ہیں تو آپ مجھے کہیں گے بی او او کے بک تو اس میں چار سپیلنگز ہیں یعنی جب ہم لفظ کو دیکھیں گے تو ہم سپیلنگز کی بات کریں گے اور اگر لفظ بولا جائے گا تو ہم اس میں کیا کہیں گے کہ اس میں کتنے سیلیبلز ہیں اب جیسے یہاں پر اگر آپ ان اگزیمپلز کو دیکھیں تو پولیٹیکلی پولیٹیکلی تو اس میں پانچ سیلیبلز ہیں یہ میں نے درمیان میں ڈیش ڈال دی ہے اور اسے اسی طرح ورڈ ہے پولیش پاو لیش تو اس میں کیا ہے دو سیلیبلز ہیں اس کے برقس پول تو یہ ون سیلیبل ورڈ ہے تو یہ آپ نیٹ سے بھی اسے ریلیٹیڈ چیک کر سکتے ہیں اور اس کو مزید بہتر طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں آگے آپ کے دو قسم کے ریفرینسز آ جاتے ہیں ایک ہوتا ہے کیٹا فورک اور ایک ہوتا ہے اینا فورک ٹھیک ہے آسان سا اس کو یوں سمجھ لیں کہ کیٹا فورک میں پہلے ہم تعارف کرواتے ہیں پھر اس کا نام بتاتے ہیں اور اینا فورک میں پہلے نام بتاتے ہیں پھر اس کا تعارف کرواتے ہیں جیسے یہاں پر آپ اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو یہ اس کی خود آپ پریکٹس کیجئے گا سپوز جیسے یہ ہے ابو جہل اور آگے ہم نے تعارف کیا کروایا the chief of the disbelievers یعنی پہلے نام ہے پھر تعارف کروایا گیا ہے تو ادھر سے آپ دیکھیں تو یہ کون سا ہوگا یہ آپ کا اینا فورک ہوگا یعنی پہلے ہم نے نام لیا ہے اور اس کے بعد تعارف کروایا ہے ٹھیک ہے اس کے برقس دوسرے میں آپ دیکھتے تو ہر گرینٹ فادر یہ تعارف ہے اور حضرت ابو قحافر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کیا یہ ان کا نام لیا گیا ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کا کون سا ہو جائے گا یہ get up calling تو اس طریقے سے آپ نے ان کو خود دیکھ لینا ہے آگے آپ کا میننگ کے لحاظ سے آپ نے پریکشن کرنی ہے تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ راول پنڈی بورڈ میں انیس نمبر کا objective ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انیس نمبر کا جو objective ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے آپ جیسے it was so delicate situation کہ یہ ایک نازک صورتحال تھی تو difficult, easy, sensitive, fragile تو یہاں پر جو مینی ہوگا وہ ہوگا sensitive In the same way ابو جہل نے دروازہ بہت شدت سے کھٹ کھٹانا یا دستک دینا شروع کیا تو violently, forcefully infuriated, enraged steadfast, firm and resolute یعنی مکمل بہت زیادہ عظم کے ساتھ آگے آپ کے sentences آگئے ہیں تو sentences میں آپ اپنا پتایا تھا کہ یہ آپ کو as a model sentences دیئے گئے ہیں لیکن آپ نے اپنے sentences بنانے ہیں اچھے طریقے سے یہاں پہ آپ ان کو ذہن میں رکھیں اور خود اپنے sentences بنائیں اور sentences آپ کے تھوڑے سے بڑے ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا اب اس میں suppose mad with anger تو آپ sentence تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ he was mad with anger لیکن کیا ہے کہ یہ ایک پورا meaning convey نہیں کر رہا ہے یعنی آپ بتائیں کہ وہ angry تھا کیوں the customer was mad with anger after receiving the wrong order یعنی customer کو غلط order ملا اس نے موبایا کچھ تھا ملا کچھ تو وہ کیا ہوا کہ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا fit of fury fit of fury means بہت غصے میں ہونا یا چھدید غصے کے آنم میں تو in a fit of fury he threw his laptop on the floor اب ایک بندہ اپنا laptop فرش پہ پھینک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بہت 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 زیادہ غصہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو reveal the secret resolute یہ ان کو خود پڑھ لیجئے گا کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے اور اگر کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو whatsapp number یہاں بھی آپ کو دیا گیا ہے اور آپ اس پہ contact بھی کر سکتے ہیں then companions refuge ٹھیک ہے پناہ لینا give away دے دینا distribute کر دینا determine تو یہ آپ کے sentences ہو جائیں گے آگے آجاتا ہے ہمارا grammar کا lesson تو grammar میں آپ کے abstract nouns یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں تو abstract nouns وہ ہوتے ہیں جو non-physical ہوں یعنی جن کو آپ دیکھ نہ سکیں جن کو آپ سن نہ سکیں جن کو آپ چھو نہ سکیں you can't touch them so these are the abstract nouns ٹھیک ہے suppose جیسے آپ یہاں پر سن رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ لیکچر کو سن رہے ہیں وہ سکتا ہے آپ android phone پہ سن رہے ہوں laptop پہ سن رہے ہوں desktop پہ سن رہے ہوں آپ کے سامنے laptop android phone سب چیز یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو this is called as concrete now ٹھیک ہے جو چیز وجود رکھتی ہو جس کو آپ touch کر سکیں جس کو دیکھ سکیں اور اس کے برقص جو ہمارا senses سے related ہو یا جو adjectives استعمال ہوتے ہیں تو these are the abstract nouns جیسے sadness ہے bravery ہے wisdom ہے تو یہ سب چیزیں ہم محسوس کر سکتے ہیں یہ ہمارے adjectives ہیں senses کے ذریعے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں تو now keep in mind the definition it is the abstract noun is the name of quality action or state so these are the three words you have to keep in mind the first one is quality second one is action and the third one is state ٹھیک ہے state کیا مطلب ہے حالت یعنی جو آپ کیا حالت کیسی feelings آپ کی ہو رہے ہیں تو جو abstract nouns ہیں وہ آپ کے adjectives سے بھی بنیں گے verbs سے بھی بنیں گے اور common nouns سے بھی بنیں گے now the question is you have to find out abstract nouns from para 4 of the unit تو اگر وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ اس کی list ہے جو کہ abstract nouns آپ کے استعمال ہو رہے ہیں migration ہے fit ہے courage ہے wisdom ہے رات ہے so all these these are the abstract nouns now you have to use these abstract nouns into the sentences تو یہ سارے آپ کے یہاں پر آگئے ہیں again آپ سے وہی بات کو ہوں گا کہ یہ sentences as a model sentences دیے گئے ہیں ان کو رٹہ نہیں لگانا ان کو دیکھیں اور اسی pattern پہ مزید sentences بنانے کی کوشش کریں ٹھیک ہو گیا تو ان کو پڑھ دیجئے گا سمجھ نہیں پوچھ دیجئے گا then there is the articles تو articles میں آپ نے تین words یاد رکھنے ہیں a an and the these are the articles اور یہ noun سے پہلے use کہوں گے پھر اس میں جو word the ہے تو اس کو definite article کہتے ہیں اور a اور an these are called indefinite articles کھوکے اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنے کے بات بات ایسا بھی ہوگا کہ article آپ کا استعمال نہیں ہوگا clear ہو گیا so the یا آپ کا singular plural دونوں نے ان سے پہلے آ سکتا ہے indefinite articles a اور an ہیں a آپ کا استعمال ہوگا جو آپ کی consonants sounds اور an ہوگا آپ کی walls sounds سے پہلے تو یہاں پہ sound کی بات ہو رہی ہے وہ جو ایک پرانا اصول تھا کہ a e i o u سے پہلے an لگے گا وہ ابھی آپ نے apply نہیں کرنا suppose the word is university تو اب university سے پہلے ہم a لگاتے ہیں an نہیں لگاتے ہیں اگرچہ وہاں پر آپ کا یعنی وہاں پہ جو آپ کا استعمال ہو رہا ہے وہ اس میں u سے start ہو رہا ہے لیکن ہم a university آپ کہیں ھیک ہے in the same with honest h o n e s t honest تو اس کو honest نہیں پڑھنا honest پڑھتے تو چونکہ o کی آواز آرہی تو تو اس سے پہلے آپ in لگائیں گے then articles ہیں تو یہ آپ پہ اس اقصر سائز کا solution بھی آپ کو کر دیا گیا ہے trees are brown on either side of the canal the higher you go the cooler it is he is the tallest boy in the class آپ نے یہاں پہ ایک اصول یاد اٹھنا ہے that tallest یعنی جو آپ کا super native degree اس سے پہلے ہمیشہ the لگتا ہے the dog is a faithful animal یہ سارے ایک examples آپ a n اور da کی اگزمپلز یہاں پر آگئی ہیں now next exercise it is about prepositions prepositions یہ noun سے پہلے استعمال ہوتے اور یہ کیا چیز ہمیں دکھاتے ہیں یہ سمجھ نہیں یہاں پر direction time place location special relationship are to introduce an object ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ examples آپ دی گئی ہیں in on at off to all these these are prepositions اب یہاں پہ exercise آپ دی گئی ہے and یہاں پہ کیوں mistake یہ بتا اچھا اب اس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم migrated ڈیش مکہ to مدینہ in 66 22 AD تو یہاں پر from آ جائے ابو جہل in a fit of fury ٹھیک ہے he began knocking at the door she instantly ran to a corner of the home تو in this way you have to complete this exercise آگے آپ کے آ جاتے ہیں prepositions of time prepositions of time اس میں آپ کے سارے یعنی جسے پہلے جو لگے ہوئے ہیں like for example یہاں پہ on آپ is the prepositions of time in the same way یہاں پر بھی on ہو جائے گا ساکیب is living on Friday at noon and اس میں سے کون سا ہوگا ذرا آپ guess کریں اشر worked for his love from death since 1995 since یہ آپ کا یہاں پہ it is the prepositions of time so what will be here in as d I met شاہین at 9 am کون سا ہوگا اس میں yes at ٹھیک ہے next میں دیکھیں اس میں کون سا ہے in اگر آپ صحیح کر رہے تو it means آپ کو سمجھ رہی ہے اور اگر آپ کو mistake ہو رہی ہے تو دوبارہ اس کو سن we has her birthday on September so on that will be the one will have vacation in summer یہاں پہ ایک اور بھی یاد رکھئے گرمی گرمیوں کی چھوٹیاں تو ورڈ vacation استعمال ہوتا ہے ورڈ وکیشن استعمال نہیں ہوتا چلیں کی دیکھ سو انشاءاللہ یہ آپ کا unit 4 complete ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کا review exercise ہے review exercise وہ بھی اچھی طرح کر میں آپ کا موجود ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بھی complete کر لینا ہے and if you have any problem if you want these notes آپ چاہیے پی ڈی ایپ میں تو وہ بھی آپ وٹس ایپ کر دیجئے گا میں آپ کو send کر دوں گا thank you very much and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرداتو